ویلکم این ہیل سیزیو اگر آپ نے پہلے سے ہی میٹرک پاس کر رکھا ہے یا پھر آپ میٹرک کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ کے میٹرک میں کم نمبر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنا کاروبار کر رہے ہوں اور آپ کو قانونی اختیار کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کا جواب دیں گے اس ویڈیو میں تین میڈیکل سے وابستہ پیرا میڈیکل فکیلٹی کے بہترین کورسز کے بارے میں بتایا جائے گا جن کو مکمل کر کے آپ نہ صرف روزگار کما سکتے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی روزگار حاصل کر سکیں گے پیرا میڈیکل فکیلٹی کے تینوں کورسز کو مکمل تحقیق کے بعد میٹرک میں پاس ہونے والے طلبہ کے لیے چنا گیا ہے یہ کورسز لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے بہترین ہیں پیرا میڈیکل فکیلٹی کے تین بہترین کورسز کے بارے میں ہم مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتائیں گے جس میں شامل ہوگا پہلے نمبر پر وین ایڈمیشن اوپن کہ ان کورسز کے داخلے کب شروع ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر بات کی جائے گی ایج ریکوائرمنٹ کہ ان کورسز میں داخلہ لینے کے لیے عمر کی حد کیا ہوتی ہے تیسرے نمبر پر بات کریں گے ڈیوریشن آف کورس کی کہ ان کورسز کا دورانیاں کتنا ہوتا ہے چوتھے نمبر پر بات کی جائے گی میٹرک ویس سائنس اور نوٹ ان کورسز میں داخلہ لینے کے لیے آپ کا میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا ضروری ہے یا پھر نہیں ہے پانچ میں نمبر پر بات کریں گے انسٹیٹیوٹس کی کہ ایسے کون سے ادارے ہیں جو یہ کورسز کروا رہے ہیں سیس نمبر پر بات کریں گے کین ایٹینڈ ریگولر کلاسز اور نوٹ ایسے طلبہ اور طالبات جو کہ پہلے سے ہی کوئی جوب یا پھر اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا ان کے لیے بقائد کی کے ساتھ کلاسز لینا ضروری ہیں یا پھر نہیں ہے ساتھویں نمبر پر بات کریں گے کورس لیبس کی کہ ان کورسز میں آپ کو کیا پڑھایا جائے گا آٹھویں نمبر پر بات کریں گے اگزیمنیشن کی کہ ان کورسز کا امتحان کالج والے لیں گے یا پھر پیرامیڈیکل فکیلٹی کانسل امتحان لیں گے نومے نمبر پر بات کریں گے پیپر میتھڈ کی کہ ان کورسز کا جو پیپر ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتنا ہے اور دسویں نمبر پر بات کریں گے پاسنگ مارکس کی کہ آپ امتحان میں کتنے نمبر حاصل کر کے ان کورسز کو مکمل کر سکتے ہیں ساتھ سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان کورسز کے داخلے کب شروع ہوتے ہیں جب میٹرک کا ریزلٹ اناؤس کر دیا جاتا ہے تو فوراں ہی ان کے داخلے بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کورسز میں داخلہ لیتے وقت آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے آپ کی عمر 35 سال یا پھر 35 سال سے کم ہونی چاہیے تب ہی آپ ان کورسز میں داخلہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں اگر آپ کی عمر شناختی کارڈ کے مطابق 35 سال سے کچھ ماں یا پھر کچھ دن اوپر ہے تو آپ کتن اس کورسز میں داخلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے ایک بار پھر سے میں آپ کو دھورا دوں کہ آپ کی عمر 35 سال سے کم یا پھر 35 سال ہونی چاہیے تب ہی آپ ان کورسز میں داخلہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کورس کی مدد کیا ہوتی ہے ان تمام کورسز جن کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کا دورانیاں دو سال ہے اب بات کرتے ہیں بہت ہی اہم پوائنٹ کی جو کہ ہے میٹرک کا سائنس کے ساتھ ہونا لازمی ہے یا پھر نہیں تو میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ ان کورسز میں داخلہ لیتے وقت آپ کی عمر 35 سال سے کم ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا لازمی ہے خاص طور پر آپ کے میٹرک میں یہ مزمین کا ہونا لازمی ہے جس میں شامل ہے فزکس، کمیسٹری اور بائلوجی اگر ان مزمین کے ساتھ آپ نے میٹرک پاس کر لکا ہے تو ہی آپ ان کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے میٹرک میں 45 فیصد نمبر کا ہونا بھی لازمی ہے اگر آپ کے میٹرک میں 45 فیصد سے تھوڑے سے بھی نمبر کم ہے تو آپ کتن ان کورسز میں داخلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ ایک تو آپ کی عمر 35 سال سے کم دوسرا میٹرک سائنس کے ساتھ اور 45 فیصد نمبروں کے ساتھ ہونا لازمی ہے یہاں پر بہت سارے طالب علم ایسے بھی ہوں گے جو پریشان ہوں گے کہ ہماری عمر 35 سال سے زیادہ ہے اور ہمارا میٹرک بارجی کے ساتھ نہیں ہے یا پھر ان کا میٹرک سائنس کے ساتھ بھی نہیں ہے اور ان کے میٹرک میں 45 فیصد نمبر بھی نہیں ہے اور ان سے بہت ہی کم ہے تو ایسے طالب علموں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ ویڈیو تو ہمارے لیے نہیں ہے تو میں آپ کو ایک خوشکبری دے دوں کہ آپ کے لیے بھی ایک ایسا کورس مجود ہے جو آپ کر کے اپنا برسرے روزگار کما سکتے ہیں اس کورس کا نام ہے فارمیسی ٹیکنیشن اس کی ویڈیو بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجود ہے اسی چینل پر مجود ہے اور وہ آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا اس کورس میں میں آپ کو بتا دوں کہ فارمیسی ٹیکنیشن ایک ایسا کورس ہے جس میں آپ کی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے پنتالیس فیصد نمبر ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور آپ کا میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا بھی ضروری نہیں ہے تو ایسے تالبیلوں کے لیے وہ والی ویڈیو مجود ہے جائیں اس کو دیکھیں اور اس کورس میں داخلہ لے دیں پیرا میڈیکل فوکیلٹی کے یہ تینوں کورسز دو زبانوں میں کروائی جا رہے ہیں انگلیش زبان اور اردو زبان دونوں کی کتابیں مارکٹ میں مجود ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کالیجز کی پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں اقسام کے کالیجز میں یہ کورسز کروائی جا رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو بقائدگی کے ساتھ کلاسز لینا لازمی ہے یا پھر نہیں اگر تو آپ داخلہ گورنمنٹ کالیج میں لیتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی سی سختی کی جاتی ہے اور وہاں پر بقائدگی کے ساتھ حاضری بھی دینا ضروری ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی پرائیویٹ کالیج میں داخلہ لیتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر اس کالیج کے سربراہ سے بات کر کے تھوڑی سی ریلیکسیشن لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے پرائیویٹ کالیجز بھی ہیں جو کہ ایوننگ کلاسز اور ویکنڈ کلاسز بھی آفر کرتے ہیں تو آپ ایسے کالیجز میں بھی داخلہ لے کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کالیجز والے یہ آفر دے دیتے ہیں کہ آپ صرف امتحان دیں تو ایسے تعلیموں کے لیے اسی چینل پر لیکچرز بھی موجود ہیں آپ پلی لسٹ میں جائیں اور پیرا میڈیکل فکیلٹی کے لیکچرز کو دیکھیں اور آپ گھر بیٹھے بھی اس تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں پیرا میڈیکل فکیلٹی کا پہلا بہترین کورس ہے اس کورس میں آپ کو لیبارٹری کے مطلقہ تمام طرح کا علم بڑھایا جاتا ہے تجربات کی روشنی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کسی بھی لیبارٹری میں کام کر سکتے ہیں آپ کو کچھ ماں کے لیے لیبارٹریز میں بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ یہ سیکھ لیں کہ کیسے کسی بھی مریض کا سیمپل لینا ہے اس پر تجربات کر کے یہ بات واضح کرنی ہے کہ آیا وہ مریض کوئی بیماری رکھتا ہے یا پھر نہیں اس کے بعد آپ نے ان ٹیسٹوں پر ایک ریپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے اور اس مریض کے حوالے کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ یہ جان جائے کہ اس کو کیا مسئلے اور مسائل ہیں اور اگر کسی مریض کا اپنی بیماری سے مطلقہ کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تو آپ کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ اس کو مکمل تفسیر سے اگھا کر سکیں کہ اس کو کون سی بیماری ہے اور اس کو آگے کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کا علم اسی کورس کے اندر سٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے میڈیکل لیبورٹی ٹیکنیشن کا یہ ڈیپلومہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے بہترین ہے اور آپ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سطح پر بہت سانی جوب حاصل کر سکتے ہیں روز بروز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں گورنمنٹ ہسپتالوں میں اس ڈیپلومہ کو پاس کرنے والے تعلیموں کے لیے بہت ہی زیادہ روز کار کے مواقعہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سطح پر اگر دیکھا جائے تو لیبورٹریز میں دن بدین اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کورس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل کرنے کے بعد ہی جوب کر سکتے ہیں دورانے تعلیم بھی آپ کو پرائیویٹ سطح پر بہ آسانی اس کورس کو کرتے ہوئے بھی آپ کو جوب مل جائے گی دوسرا اہم کورس ہے ڈیپلومہ ان ریڈیو گرافی اینڈ ایمجنگ ٹیکنیشن اس کو آر آئی ٹی کہا جاتا ہے اس کورس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ٹیسٹ پرفارم کرنے والی مشینیں کام کرتی ہیں اور آپ کس طرح سے کسی بھی مریض کا ایکس رے سیٹی سکین ایم آر آئی اور باقی تمام طرح کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کسی مریض کی ریپورٹ تیار کرنی ہے اور اس مریض کو اگاہ کرنا ہے کہ آیا اس انسان کو کیا مسئلہ ہے ریڈیو گرافی اینڈ ایمجنگ ٹیکنالوجی یہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے بہترین کورس ہے اور دن بہ دن اس کورس میں بہت ہی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سطح پر آپ آسانی جوب حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ سطح پر بہت ہی زیادہ اس کورس کو کرنے والے تعلیموں کے لیے پورچنٹیز موجود ہیں پرائیویٹ سطح پر اگر دیکھا جائے تو اس کورس کے لیے بھی بہت ہی اہم قسم کے مواقعہ موجود ہیں کیونکہ بہت ساری ایکسریز والی ایسی ریپورٹریز بنتی جا رہی ہیں جہاں پر آپ بہ آسانی آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد ہی جوب کر سکتے ہیں دورانے تعلیم بھی آپ پرائیویٹ سطح پر جوب حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے اس کورس کو کرنے والے تعلیموں کی تنخواہ باقی تمام کورسز کی نسبت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے پیرا میڈیکل فکیلٹی کا تیسرا اہم ترین کورس ہے ڈپلومائین آپریشن تھیٹر ٹیکنیشن جیسا کہ آپ کو نام سے ہی واضح ہو گیا ہے کہ کسی بھی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں آپ کو کام کرنا ہوگا اس کورس میں طالب علموں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانی جسم کی ساخت کیا ہے اور انسانی جسم کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر انسانی جسم میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کو آپریشن کی مدد سے کیسے دور کیا جاتا ہے نہ صرف یہ سکھایا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپریشن کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس میں کون سے علات جرہائی استعمال ہوتی ہیں اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سطح کے ہسپتالوں میں کام کر سکتے ہیں جہاں پر آپریشن کیا جاتے ہیں اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ مریض کون سا ہے اس کا کیا نام ہے اور اس کو کون سا آپریشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یہ بھی اگاہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کون سے علات جرہائی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے علات جرہائی صاف ہیں اور کون سے نہیں ہیں اس کے ساتھ آپ کو ریپورٹ بھی بنانا ہوتی ہے کہ اس مریض کا کونٹ سا آپریشن کیا گیا ہے اس کو کب ہم نے ڈسٹارج کیا گیا ہے اور کب نہیں یہ تمام باتیں آپریشن تھیٹر ٹیکنیشن کے نالج میں ہونا ضروری ہیں اور یہ سب باتیں کورس کے دورانیے کے دوران طالب علموں کو سکھائی بھی اور پڑھائی بھی جاتی ہیں آپریشن تھیٹر ٹیکنیشن کا سکوپ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اس کا سکوپ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نہ صرف گورنمنٹ سطح پر بلکہ پرائیویٹ سطح پر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہ صرف ہسپتالوں میں کام کرنا ہوگا بلکہ آپ ایسی جگہوں پر بھی کام کر سکتے ہیں جہاں پر علات جراہی کو سیل کیا جاتا ہے علات جراہی کو ساف کیا جاتا ہے یا پھر علات جراہی کے بارے میں انفرمیشن دی جاتی ہے ایسی جگہوں پر بھی اپریشن تھیٹر ٹیکنیشن اپنا کام سرین جام دے رہی ہیں پیرا میڈیکل فکیلٹی کے تینوں کورسز کے امتحان پیرا میڈیکل فکیلٹی کانسل خود لیتی ہے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ آپ کے امتحان گورنمنٹ یا پھر پرائیویٹ کالوجیز نے نہیں لینے ہوتے آپ کے امتحان پیرا میڈیکل فکیلٹی کانسل لیتی ہے پیرا میڈیکل فکیلٹی کے ان تینوں کورسز کا دورانیاں دو سالہ ہے پہلے سال میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور تجربات کی روشنی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد پیرا میڈیکل فکیلٹی آپ کا امتحان لیتی ہے اور اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد آپ دوسرے سال میں داخل ہو جاتے ہیں دوسرے سال میں بھی آپ کو پڑھایا اور تجربات کی روشنی میں سکھایا جاتا ہے اور دوسرے سال کو پاس کرنے کے بعد آپ کو پیرامیڈیکل فکیلٹی کانسل کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ یعنی کہ سن دے دی جاتی ہے تاکہ آپ آگے مزید تعلیم حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا کام بھی جاری رکھ سکیں